بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرونا وائرس ایک ایسا خطرناک وائرس ہے جس کی علامات کئی دن تک ظاہر نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ وائرس ہو جائے تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ اسے کرونا وائرس ہو چکا ہے یا نہیں بدقسمتی سے جسے یہ وائرس ہو چکا ہوتا ہے ڈاکٹر تک پہنچنے تک اس کے پچاس فیزت پھیپڑے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور تب تک ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب تک کافی دیر ہو چکی ہے مہرین امراض کرونا کے مرض کی تشخیص کے لیے ایک سادہ سا ٹیسٹ بتاتے ہیں جسے ہم ہر روز صبح آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں گہری سانس لے کر سانس کو دس سیکنڈ کے لیے روکے رکھیں اگر آپ کا سانس بغیر تکلیف کے دس سیکنڈ تک رکا رہے اور اس دوران نہ خانسی ہو اور بغیر کسی مسئلے اور مشکت کے رکا رہے اور اس نازک دور میں ہر کسی سے گزارش ہے کہ دن میں ایک دو مرتبہ اپنا یہ ٹیسٹ ضرور کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور دوسری طرف اپنا مو اور حلق کسی صورت بھی خوشک نہ ہونے دیں خوشک ہونے کی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہر پندرہ منٹ بعد ایک گھونٹ پانی کا پیا کریں کیونکہ یہ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ پانی اور جوس کے استعمال سے وائرس فوراں آپ کے میدے میں منتقل ہو کر اور میدے میں موجود تضابیت وائرس کو ختم کر دے گی اگر ہم پانی کا پورا دن باقاعدی سے استعمال نہ کریں تو خطرہ ہے کہ وائرس ہمارے نظام میں تنفس سے ہو کر پھپڑوں میں داخل ہو جائے گا جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت کارامت ہوگی اس لیے میری ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوسرے بھائی اور آپ کے عزیز اس بیماری سے بچ سکیں جزاک اللہ